یہ گمبت ہے دربار کا جب یہاں پر کھدائی کی گئی مختلف بڑی کرینوں اور بلڈوزرز کے ذریعے سے تو یہ بھی نیچے سے نمودار ہو گیا اور یہاں پر یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں اس پانی کو یہ جو بھائی ہیں یہ نکال رہے ہیں اور خود بھی پی رہے ہیں اور یہاں پر موجود باقی ظاہرین کو بھی پلا رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزمان یاسر شامی آپ کے خطبتیں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت میں دریائے راوی کے بلکل درمیان میں موجود ہوں جہاں کنسٹرکشن کا کام جاری تھا بڑے بلڈوزر اور کرینوں کی مدد سے جب یہاں پر کھدائی کی گئی تو ایک جو بزرگ ہیں ان کی قبر مبارک یہاں سے دریائے میں سے نمودار ہوئی تو یہاں پر بڑی تعداد میں گاؤں والے مقامی لوگ اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ یہاں آنے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر قرآن خانی بھی کی جا رہی ہے اور وہاں پر آپ وہ چراغ جلتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں چراغوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگربتیاں بھی جل رہی ہیں یہ گلہ ہے جب بابا جی کی قبر بیچ میں سے نکلی تو یہ گلہ بھی بیچ میں سے نکلا اور یہ پرانا گلہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ انیس سو اٹھاسی میں جب سلاب آیا تھا تو سلاب کے آنے کے بعد یہ بھی بابا جی کے ساتھ ہی جو ہے وہ گمبت سمیت پانی میں ڈپ ہو گیا تھا جس کے بعد یہ گلہ نکلا گلے میں لوگوں نے پیسے بھی ڈالے ہیں جبکہ یہ ایک نیا گلہ بھی یہاں پر لگایا گیا ہے اور یہ اوپر نمک بھی رکھا گیا ہے یہ مجھے بتائیے کہ یہ نمک کیوں رکھا گیا ہے یہاں پر یہ شفاہ آستے اس سے کیا ہوتا ہے کھانے سے جو مرجی منت منتوں کھاؤ ہوتے نال سے شفاہ آن دی کون کون سی منتیں یہاں پر لوگوں کی پوری ہوئی ہیں ہار طرح دی منت کوئی منت ہے تو اللہ دی میرے بانے نہ پوری ہوں دی تو یہ گلہ کس نے لگایا ہے گلہ سی لگایا ہے کتنے پیسے اس میں سے اکٹھے ہو جاتے ہیں دن کے پتا نہیں یہ اللہ نو پتا ہے تو یہ والا جو پرانا گلہ ہے یہ بھی بابا جی کی قبر کے ساتھ ہی نمودار ہوا ہے یہ موجود ہے نا تو بابا جی کا اور کون سا سامان نمودار ہوا ہے وہ در مزار ہے اے بابیرانی تھی ریئے اہ بابیرانی یہاں نواز ایک ہور سی اوہ کوئی لیا گیا ایک تسبیح لیا گیا بابیرانی تسبیح آئیسی تسبیح کون سی تھی تسبیح بابیرانی ایجڑیاں تسبیح ہوں لکڑ کی تھی یا پلاسٹک کی لکڑ کی لکڑ کی جو ہے ایک تسبیح برامت ہوئی زائرین کے مطابق جو کہ آپ نے سنا جبکہ دوسرے حصے میں گمبت جو ہے وہ نیچے کھدائی میں پڑا ہوئے اور کچھ خواتین جو ہیں یہ پھولوں کے ہار لے کر آرہی ہیں جو کہ بابا جی کی جانماز پر رکھے جا رہے ہیں اور چادریں بھی یہاں پر جو ہیں وہ چڑڑے ہیں آپ نے یہاں پر کیا کیا محول دیکھا آپ کی کیفیت کیا تھی جب یہ سارا معاملہ دیکھا آپ نے پانی پیور سکون ملتا ہے کچھ بندہ بمار ہو شکر ہو جو بھی ہو بندے ہو رام آتا ہے آپ کی طرح سے ہیں ساندھے سے جب گھر سے اتراؤں نیچے سیڑھیوں سے تو میری بائیک کے تسبیح پڑی ہوئی ہے لکر کی براؤن کلر کی اور دوست میں سبز کلر کی ایسے لٹیے لمکری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حق سچ میں بتا رہا ہوں تو مجھے یہ بات ابھی بھائی نے بتائی ہے تو میں حران وریشان ہوگئے مدر آگئے ہوں تب سرکار کی مردی ہے یہ میرے مالکہ کر رہا ہے میں مجھے یقین ہے مجھے ادھر سے تسبیح میری بائیک کے اوپر لٹکی ہوئی تھی آپ کا دل کیا کہتا ہے وہ تسبیح کس نے لٹکائی وہاں پر وہاں تسبیح سرکار باچھونے لٹکائی ہے کار نے لگائی تو یہ ان کی بات سچ ہے ساری آپ لوگ تصدیح کرتے ہیں کلمہ بڑھ کے کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو دربار بنایا جائے گا کچھ نشائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو نشائیوں کو دور نہیں رکھنا چاہیے وہ دور نہیں یہ گمبت ہے دربار کا جب یہاں پر کھدائی کی گئی مختلف بڑی کرینوں اور بلڈوزرز کے ذریعے سے تو یہ بھی نیچے سے نمودار ہو گیا اور یہاں پر یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں اس پانی کو یہ جو بھائی ہیں یہ نکال رہے ہیں اور خود بھی پی رہے ہیں اور یہاں پر موجود باقی ظاہرین کو بھی پلا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پانی کو پینے سے ان کو شفاہ ملتا ہے اور جو بیماریاں وہ ختم ہو جاتی ہیں آپ نے بھی یہ پانی بھی ہے بھی پی ہے بہتر گھر کے لیے بھی لے کر گیا اس میں کون کون سی بیماریوں سے شفاہ ملی آپ کو جو بھی ہوگی انسانی بیماری وہ تو دور ہوں گی جی اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے اور جس کا جو ایمان جس کا جو عقید ہے بظاہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی آپ کو گدلہ محسوس ہو رہا ہے اس میں پھولوں کی پتیاں بھی ہیں لوگ دکھائے گا جو کہ گردو نواز سے اور دور دراز علاقوں سے صرف بابا جی کے اس گمبت اور بابا جی کی اس قبر کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور بابا جی کا نام سید بوٹے شاہ ہے مزید بھی آپ کو تفصیلات یہاں پر دکھاتے ہیں یہ گمبت ہے جس کا رنگ سبز ہے جبکہ اس کے اوپر والا گمبت کا جو یہ حصہ ہے جس پہ آپ سریعہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پانی میں سے رائٹ سائیڈ پر نمودار ہوا ہے جب یہ گمبت باہر نمودار ہوا پانی سے تو کیا کیفیت تھی آپ کی جب وہ کلٹینر سے اترا تھا نا اس آواز آئی تھی نیچے سے تو اترا تو وہ اندر سے سرکار سے آپ سرکار کہہ رہے تھے پیو پانی ادر سے تو در سے پانی نکلنا شروع ہو سرکار کی آوازیں اندر سے آ رہی تھی آپ نے سنی اپنے کانوں سے سرکار کی آواز آئی ہے نیچے سے پانی پیو ادر سے پانی شروع ہو گیا نیچے سے چشمہ پھوٹ گیا تمام لوگ پانی پی رہے ہیں آپ کو کوئی شفاہ یا کوئی سکون محسوس ہوا میں نے ایک مرتبہ ایسے مٹھی سے پانی پی ہے پھر دل کیا پھر دوسری مٹھی سے پھر بڑا پانی پی ہے انشاءاللہ جون سب ادھر پانی پیے گا میرے مالک کے حکم سے سب وہ شفاہ جائے بوٹا سین سرکاری کالندر یہ انہوں نے حدود بنائی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ بابا جی کے دربار پر کہ جوتوں کے ساتھ کوئی نہیں آسکتا تو میں نے بھی جوتیں اتار دی ہیں یہ دیکھیں بابا جی کے دربار میں بلکل ان کے سرانے پر سولر پینل بھی لگا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سبز ہرے لال اورنج جنڈے بھی لگا دیا گئے ہیں چھوٹی بیٹرییاں بھی لگائیں گئی ہیں اب یہ سولر پینل بابا جی کے دربار پر کیوں لگا گیا ہے بابا جی کے اوپر جو ہے روشنی رہے اندھیرہ نا اس کے لیے سولر پینل لگایا گیا ہے جبکہ جو نمک رکھا گیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے تو یہ نمک جو ہے یہ کس وجہ سے رکھا گیا ہے شفاہ آستے آپ آئیے یعنی شفاہ آستے شفاہ ہے نا لوگ اندر آگے مالٹے تو نہیں کھاتے مالٹے یہ تھے تا نہیں نا کھاندے دربارتے کہ ہو جی گل کرتے یہ سوالے ہیں جی ٹھیک ہے مزید آپ کو تفصیلات دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ بابا جی کی کرامات کون کون سے ہیں کرامات بابا جی رہاں دی کوئی منت مانے کے جاندہ ہے کہ میں نورا بابا جی دعا کرنا کہ بابا جی دعا کرنا کہ بابا جی دعا کرنا پتر مل دا ہے اگر کسی کو ٹوئنز بچے چاہیے ہو دو بچے دو بھی ہوتے مانگا تو جو منے گا وہ انشاءاللہ ملے گی چلے جی یہ ان کا ان کا عقیدہ ہے اپنی اپنی محبت ہے تو اپنے اپنے ایمان اپنی اپنی محبت ہوتی ہے اپنے اپنی محبت ہوتی ہے ان کا عقیدہ کتنا غلط ہے ان کا عقیدہ کتنا دروس ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ایک بزرگ شہریہ ان سے پوچھتے ہیں آپ کو کوئی کرامت نظر آئی بابا جی کی بابا جی کی کرامت آئی اسی یہ مدلے بابا جی دریاد بچے باہر آئے نے سانوں نہ خود بابا جی کوئی خط آئے تھا سکھنے اچھا اس دور پہ بھی خواب اور سکھنے آرہے ہیں کوئی وٹسائپ انسٹاگرام پہ میسیج سنیا ہے چلے جی اپنے بیزبان یاسر شامی کو جاتے دیجئے دیکھتے رہی ہے دیلی پاکستان پاکستان اللہ حافظ